نمشکر دوستو میں رامی شروع مالی آج فیر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کا ویڈیو راجستان پولیس کونسٹیبل برتی سے سمن دیتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم جو راجستان پولیس کونسٹیبل کا پیپر ہوگا باکس راجستان کے اتحاس کلا سنسکرتی بھوگول ایم وراج نیتی سے جب پرسن پوچھے جائیں گے ان کا ایک پریکٹیس سیٹ آپ کے سامنے اپلوڈ کر آ رہے ہیں جیدی آپ راجستان پولیس کونسٹیبل کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب ہم روجانہ اس طرح کے ویڈیو اپلوڈ کریں گے جو آنے والی سبھی پرتیوگی پرکشاہوں کے لیے اپیوگی ہوگا راجستان کلا سنسکرتی بھوگول ایم وراج نیتی لگ بگ ایرپی ایسی کے سبھی پرکشاہوں میں پوچھے جاتے ہیں ان یہ پرکشاہوں جیسے ایرپی ایسی لڈی سی پسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ کانسٹیبل لیب اسسٹینٹ ایم بورڈ دوار آجیت کی جنل سبھی پرتیوگی پرکشاہوں کے لیے یہ ویڈیو اپیوگی ہوگا تو ویڈیو کو سورج سے انت تک جرور دیان پورک دیکھیں اور چینلوں کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کریں دیکھتے ہیں پرکش سیٹ ہے یہ ویکی اتما کھل لے اور باغ سر راجستان کلا سنس کرتی ہے بھوگول راز نیتی یہ باغ سر پرس نمبر ایک سر سے شروع ہوگا باغ سر ہے راجستان کا پرثم چوہان راجزی کونسا تھا تو چوہان راجزی تھا ساکمبری سپاد لکس ساکمبری کے چوہانوں کا پرثم ساسک یا مول پروش باغ سر دیو تھا جس کا سمائے پانسو اکاؤن ایسیو کے لگ بگ مانے جاتا ہیں کس ساسک کو ہندو سورتان کے نام سے سمبودیت کیا جاتا تھا تو مہانا کمبہ تھے ان کو ہندو سورتان کے نام سے جانا جاتا تھا ویکیہ کمبہ کو مسلم اتیاز کاروں کے دوارہ ہندو سورتان کی سنگیہ دی گئی اتھارت ہندو پتی بادشاہ کمبہ کو ابینو برتچائری بھی کہا جاتا ہیں کیونکہ ان کے سنگیر کے خیطر میں اگیان تھا باغڑ کا گاندی کے نام سے بکیہ ستنتس سینہ نہیں کون تھے تو وہ گلال پنڈیا یہ ان کی ویاکیا انہوں نے انیس سو چمالی سیسیو میں ڈنگرپور پجاب مندل کی ستاپنا کی پرس نمبر چونسٹھ ماروارڈ کا پرتاب اور بھولہ بسرہ ساسکی سے کہا جاتا ہیں تو راو چندر سین کو ماروارڈ کا پرتاب ایوم بھولہ بسرہ ساسکا جاتا ہیں راو چندر سین مال نیو کا تیسرا پتر تھا اور یہ بھی مارنا پرتاب کی طرح ستنتہ کے پجاری تھے پرس نمبر پینسٹھ کس ہستان پر ہوئے کسکوں کے نرسنس ہتیاکان کو ماتمہ گندی نے جلیہ والا باغ ہتیاکان سے بھی بیبت سے راز بتایا تو نیمو چنہ جو ہتیاکان ہوا اس کو تلنا جلیہ والا باغ ہتیاکان سے بھی پورا بتایا ماتمہ گندی نے نیمو چنہ ہتیاکان یہ انیس سو پچیس میں گٹیت ہوا جب نیمو چنہ نامہ گاؤں میں راز پوتھ کسانوں کی سببہ ہو رہی تھی ماتمہ گندی نے یہ ہتیاکان کی نندہ کی اور نیمو چنہ یہ الور جلے میں پڑتا ہیں پرس نمبر چھانسٹھ اوہ کے سامند کسال سنگھ دوارا ایرین پورا کے ویدروئی سینکوک کا نترتو کیا اور جودپور کی راز کی سینکوک انگریجو کو ہرائیا جب جدہ دباؤ بڑا تو انہوں نے اوہ چھوڑ کر میوار کے کس ٹھکانے میں سرن لی تھی تو یہ وہ ٹھکا نہ تھا کسال سنگھ جو سرن لی تھی وہ ٹھکا نہ تھا کوٹھا ریا کسال سنگھ آوہ کے سامند تھے ستیسر پرس نمبر راجستان سیوہ سنگ کی ستاپنا ازمیر میں کس کی دکستہ میں ہوئی تو ویجے سنگھ پتھیک انیس سو انیس میں وردہ میں ویجے سنگھ پتھیک کے نترت میں راجستان سیوہ سنگ کی ستاپنا ہوئی آہر سبیتہ جسے تامروتی نگری دھول کوٹ راجستان آگاڑ پور یا آگاڑ دور کے نام سے جانا چاہتا ہیں اس کے اتکنن کا کاریکش نہیں کیا پروفیسر ایچ لی سانکھلیا آہر سبیتہ بنا سنسکرتی کا پرمکستل ہیں یہ آئیڑ ندی یا بیڑس ندی کے کنارے ادھے پر جلے میں ہیں اور انیس سو چوپن میں اس کی کھوز کس سری سری رتن چندر اگروال آرشے گروال ایم اتکنن اکشے کرتی ویاس ایکی ویاس تصہ ڈاکٹر ایس دی سانکھلیا دورہ کیا گیا آدی ورائم پرباس کی پادیزارن کرنے والا ساسک کون تھا تو یہ مہیر بوز تھا یہ پرمار ونسی پراکرمی راجہ تھا بوز پرثم یہ آٹھ سو چھتیس سے آٹھ سو نیواز سی اس وی کے مدی میں جب ساسک بنے اور ان کو ہی مہیر بوز کھا جاتا ہے انہوں نے دو اپادیاں دارن کی تھی آدی ورائم اور پرباس پرس نمبر ستر کنیا وز کے گروت کانون بنانے والا پہلا جلہ یا ریاست کون تھی تو کنیا کنیا وز پر کانون بنانے والے تھے کوٹا ریاست کنیا کا کا اور کوٹا کا کا کو شورٹ ٹرک سے یادر کر سکتے ہیں اس کو ہم کنیا وز ایک ساماجک برائی ہیں جس کا اولے کنل ٹوڈ لوڈلو شامل داس اوزہ وشوشن آدریہ انہیں کی آزستان میں سربتھم کوٹا راجی نے 834 سی سوی میں کنیا وز کو گیر کانون کو ست کیا تھا 1959 میں ورہد راجستان کا پردان منتری کیسے بنائے گیا تو ہیرہ لال ساستری ان کو ورہد راجستان کا پردان منتری بنائے گیا اور ورہد راجستان میں چار بڑی ریاستیں ملی تھی تب جا کر ورہد راجستان منا تھا جائیپور جوتپور بیکہ نیر جسل میں چار بڑی ریاستوں کو ملا کر 30 مارچ 1950 وہ ورہد راجستان کا نرمان کیا گیا جس کے پرزان منتری ہسری ہرالال ساسری تھے اور اسی قرار ہم 30 مارچ کو ہم اپنا راجستان دیوست مناتے ہیں 30 مارچ کیونکہ اس دن ورہد راجستان کا نرمان ہوا تھا چار بڑی ریاستیں راجستان میں ملی تھی اس قرار ہم 30 مارچ کو راجستان دیوست مناتے ہیں پرس نمبر پہتر کرسکوں کو ان کے عدیقاروں کے پرتیج آگروپ کرنے کے لیے ویجے سنگھ پتھیک نے کس ہنسطہ کی ستاپنا کی تو انہوں نے شیوہ سمیتی کی ستاپنا کی تھی 1915 میں ویجے سنگھ پتھیک کو راجستان کے کسانوں اندولن کا جنہ کہا جاتا ہے پرس نمبر تیترے ارسنگت یکم کو چھانٹیے کمبا نرطیر اتنکوش سدہ سیو راجوینود کرمچند ونسوت کی انکاویم مہیش ایک لنگ مہاتمی تو دوستویں ڈی والا آپشن یہ غلط ہیں ایک لنگ مہاتمی ایک سنسکرٹ گرت تھے اس کی رچیتہ کانہ ویاس تھے اور اس کا پرثم باگ مہارانہ کمبا نے لکھا تھا راجوینود یہ مہارانہ کمبا نے لکھا تھا اور اس ایک لنگ مہاتمی اس سے ہمیں میہوار کے ساسکوک کی ونساولی پرات ہوتی ہیں تو دوستو جیدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس کی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیونکہ اس طرح کے پرثم آپ کو بروجہ نہ ملنے والے ہیں اگر آپ راجتان پلیس کانسٹیبل کی تیاری کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پرثم نمبر چوتر بالا تھل ایک تامریوگین سنسکرٹی کا کین رہے جس کا اتکنان وی این میس نے کیا یا کس جلے میں ہے تو بالا تھل یہ ادھائی پور جلے میں ہے اس کی ویاکیا ہے یہ بالا تھل ادھائی پور جلے کی ولب نگر تیسل میں ہستی تھے بالا تھل سے لہو کی پانس بٹیاں ملی ہیں دوستو بالا تھل سے لہو کی پانس بٹیاں ملی ہیں پرث نمبر پچھتر کس راج پتی ساسک کی سلہ مانتے ہوئے اورنگ جیب نے سیوہ جی کو اکشما کرتے ہوئے سولہ سو ستیسر اسیوی میں سمجھوتا کر لیا تھا تو وہ مہاجہ تھے ساسک تھے جسون سنگ جی جسون سنگ جی کی سلہ پر اورنگ جیب نے سیوہ جی کو اکشما کرتے ہوئے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اورنگ جیب نے سیوہ جی کو راجہ کی اپادی دی تھی بیگو کسان اندولن کا نیتراتوہ پتھک جی کے کہنے پر سری رام نارین چودری جی نے کیا اور یہاں اندولن کب شروع تھا تو یہ 1921 میں شروع تھا جو چتوڑگڑ کے بیگو تیسل کا جو مینال کسبہ ہے یہ مینال جیگ جل پرپات بھی ہے وہاں پر وہاں سے بیورگانٹی سے اس بیگو کسان اندولن کی شروعات ہوئی 1921 میں بیگو چتوڑ میں ہے اور اس سمیں میوار کا ایک ٹھکانہ تھا 1923 میں یہاں کے جاگردار انوپ سین ان کسانوں کے مجھے ہوئے سمجھوتے کو میوار اور مہارانہ نے بالشیوک سمجھوتے کی سنگیہ دی تھی دوستوں ایک بار آپ سے پھر ریکویسٹ ہیں کہ یہ دیا آپ اس طرح کی ویڈیو روز پانا چاہتے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس کے بیل آئیکن کو دبائیں جس سے آپ کو اس طرح کی ویڈیو ہمیشہ ملتے رہیں اور سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں ستتر ہے پرس نمبر آسنگت بتائیے کسنگڑ پرجا منڈل انیس سو انچالیس ڈنگرپور انیس سو چمالیس شاہپورہ پنجاب پرجا منڈل انیس سو اٹیس اور جائپور پرجا منڈل انیس سو بیالیس دوستو آپشن ڈی گلت ہیں جائپور پرجا منڈل کی ستاپنا انیس سو اٹیس میں کپور چند پارٹنی کے دوارہ کی گئی تھی پرس نمبر اٹھتر ہے بارہ سو سات اسیو میں کسنے آمیر کو اپنی رازہ نے بنایا تھا تو وہ ساسک تھے کوکل دیو کوکل دیو نے بارہ سو سات اسیو میں آمیر کی میناوں کو ہرا کر آمیر کو اپنی رازہ نے بنایا تھا جو سترہ سو ستائنس یعنی کی جب ان کی رازہ نے جائپور بنی اس سے پہلے یہ آمیر ان کی رازہ نے تھی کسوہ ونس کی بعد میں سترہ ستائنس میں جائپور کی ستاپنا ہوئی اور یہ جائپور کو اپنی رازہ نے بنا لیتے ہیں راجستان کی وہ تامرگین سبیتہ جہاں سے تامر پرابت اپکران پرابتروں میں تامرگی ستہ ننیان میں پرتیشت تک ہیں جہاں سے سندو گاٹی سبیتہ کہ اسطلوں کو تامبا نیانت ہوتا تھا وہ کونسا ستان ہے تو دوستو وہ ستان ہے گنیشور گنیشور دوستو سکر جلے کے نیم کے تھانا کے پاس میں ستی تھے اور گنیشور تامرگی سبیتہوں میں پرابتران یہاں پر اٹھائیس سو ایسا پوروز سے پرابتران آوسیس ملے ہیں یہ کانتلی نے دکھے کینار ستی تھے گنیشور کو بھارت کی تامرگی سبیتہوں کی جننی مان جاتا ہیں اگلا پرسنے چیروا کا سلالیک ادھائپور سے تیرہ کلمٹ دور چیروا گھاؤں کے مندیر کے باہر ایک دوار پر لگا ہوا ہیں یہاں کس دیوی کی آرادنہ سے شروع ہوتا ہے تو دوستو یہ باغے سوری دیوی کی آرادنہ سے شروع ہوتا ہے اور چیروا کا سلالیک بارہ سو تیتر اسوی کا ہے اور رتن پربت سوری نے چیروا سلالیک کی رسنا کی اور کیلی سنگھ نے اسے اتکن کروایا تھا پرس نمبر اکریاسی پٹیلیا بیچیو لالر آدھی کیا ہیں تو دوستو یہ لوگ گیت کے پرکار ہیں یہ آدھی باغیوں کے لوگ گیت ہیں کون سا وصل آدھی باغی ستریوں دوارہ نہیں پہنے جاتا ہیں تو یہ جو انگ رکھا ہے یہ آدھی باغی ستریوں دوارہ نہیں پہنے جاتا ہیں یہ آدھی باغی پوروش پہنتے ہیں باقی یہ جامسائی ساڑی رینسائی تاراباند کے اور نہیں سبھی آدھی باغی مہیلہ ہیں پہنتے ہیں لیکن انگ رکھا ہے جا آدھی باغی ستری پوروش پہنتے ہیں کس ندرتے میں کیول پوروش ہی حصہ لیتے ہیں تو دوستو وہ ہے کچھ گوڑی ان میں کیول پوروش حصہ لیتے ہیں یہ سیکھاوٹک شتر کا ندرتے ہیں اس میں کیول پوروش ہی حصہ لیتے ہیں کچھ گوڑی ندرتے ہیں پرس نمبر چوریسی کہاں کے مندیروں میں بود کلا جین کلا گپت کلا کا پرتیہار سکالین واسطوق میں سمن ہوئے ہوا ہیں تو دوستو یہ ہے وشیاں کے جو مندیر ہیں وہ وہاں پر ان سب کلاوں کا سمن ہوئے ہوا ہیں راجستان میں آٹھوش سے باروش حصہ تابدی تک کا کال گجر پرتیہاروں کا سمجھ ہے جو سانسکرتک نرمان کی درستی سے راجستان کا سوان کال ہیں گیاروش حصہ میں نرمیت دوڑ پرمانو دوارہ پرمانو دوارہ نرمیت دورگ نیمن میں سے کونسا ہے تو دوستو وہ ہے گاغرون کا دورگ جو جالاوار جلے میں آہو ایم اور یہ جل دور گئے ہیں اس کا نرمان کیاروش حصہ تابدی میں دوڑ پرمانو دوارہ کروایا گیا تھا مہرانگر دورگ کے سندر میں کونسا تتھے سائیے تو وہ پہلا تتھے ہیں یا معیور آکرتی سے بنایا ہیں دوسرا اس کی ستاپنا چودہ سو انسار اسیم میں کی راو جودہ نے تیسرا مہارج آمان سنگھ دوارہ پستک پرکاس نمک پستکا لے ہیں اس دورگ کی نیو میں بامبی جاتی کے راجیہ نامگ رکھتی کی زندہ بلی دی گئی تو دوستو یہ مہرانگر دورگ سے چار تتھے ہیں اور چاروں کے چاروں تتھے سائی ہیں جودپور کے اتر میں چیلیا نات کی پھاڑی پر مہرانگر دورگ بنا ہوا ہیں چیلیا ٹوک کی پھاڑی پر اس کو معیور دوست دورگ بھی کہا جاتا ہیں پرس نمبر ستیاسی ہیں میوار کے منگرہ کشتر میں بیلو کے کالا جی کون ہیں تو دوستو ریسپ دیو جن کو دھولیو کا دنی بھی کہا جاتا ہیں اتر پور سے پانسٹھ کلومیٹر دور دھولیو نامگستان پر ریسپ دیو جی کا مندیر ہیں کیسر چڑھا جاتی ہیں ان کے مندیر میں اس لئے ان کو کیسریہ نات جی بھی کہا جاتا ہیں بھی لوگ انہیں کالا جی کہتے ہیں اور ان کے چڑی کیسر پی کر کبھی زیوٹ نہیں بولتے ہیں اور ان کو اپنا اسٹے دیو مانتے ہیں اور سنگت بتائیے بھی لوگ کے چیترہ ہیں گوردن لال بابا بلو پوٹری کے پریائے کرپال سنگھ شکھاوت پینسو کے چیترہ پرمانند چوئل اور سب بھی سنگت ہیں تو صحیح جوابے صحیح یہ تینوں کی تینوں سنگت ہیں گوردن لال بابا کا جنم کانک رولی راستمند میں ہوا اور ان کا پرمک چیترہ ہیں بارات یہ بھی لوگ کے چیتروں کے روح میں وکھیات ہیں کرپال سنگھ شکھاوت یہ بلو پوٹری کا پریائے پرمانند چوئل یہ کوٹرہ کی نیوست ہیں اور بیسوں کا چیترہ کے روح میں وکھیات ہیں پرس نمبر نوازی ہیں بادشاہ کا میلہ کہاں بڑھتا ہیں تو یہ بیاور ازمیر کی بیاور میں بڑھتا ہیں ازمیر جلے کی بیاور قسم میں دولنڈی کے دوسرے دن بادشاہ کی میلے کا آجیں ہوتا ہیں اور میلے میں بادشاہ کی سواری نکل جاتی ہیں اور ایک وقتی بیربل بنتا ہے جو آگے آگے نازتا ہے بروہ ڈونگری کی تلٹی میں کس دیوی کا مندی رہیں تو وہ ہے نارائنی ماتا یہ الور رازگر الور کے پاس میں ہے بروہ ڈونگری کی تلٹی وہاں پر نارائنی ماتا کا مندی رہیں اور نارائنی ماتا نائیوں کی کل دیوی مانے جاتی ہیں نیمن میں سے کونسا ابو سل مہیلاؤں دوارہ کمر میں نہیں پہنے جاتا ہیں کردنی یہ کمر میں پہنے جاتا ہیں تگڑی یہ پہنے جاتا ہیں کنکتی یہ پہنے جاتا ہیں آملا آملا کمر میں نہیں پہنے جاتا ہیں یہ پیر میں پہنے جاتا ہیں تو اس تو باقی کے پرسن سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جدی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو اسی طرح کے گیان وردگ ویڈیو جلدی سے جلدی اپلوٹ کروائیں گے اور آنے والے سبھی پرتیگی پریشان کے لئے یہ سبھی ویڈیو مات پڑھوں گے سمیلت گی جی جسون تھڑا جسون تھڑا جودپور میں ہے شار باغ کی چتری موسی مارانے کی چتری اور کیسر باغ کی چتری تو جسون تھڑا جودپور میں ہے یہ ایک شار باغ کی چتری کوٹا میں ہے اور موسی مارانے کی چتری الور میں اور کیسر باغ کی چتری جو بندی میں ہے جسون تھڑا کو راجستان کا تال تاج محل بھی کہا جاتا ہے اور موسی مارانے کی چتری الور میں ہے جو اسی کمبو کی چتری ہیں اٹھارہ سو پندرہ میں بینے سنگھی نے بنوائے تھا بینے شور میلے میں آدھی واشیوں کا کمبو کا آجتا ہے یا میلہ کب آجت ہوتا ہے تو دوستو یہ میلہ ماغ پورنی ماں کو آجت ہوتا ہے بینے شور کا میلہ دنگرپور میں سو ماہی جاکھم کے سنگم پر آجت ہوتا ہے اس میلے کو آدھی واشیوں کا محاکم کھا جاتا ہے ویسا کرشن تتیا کو کون سا تحاراتا ہے تو دوستو وہ ہے آکھا تیز ابو جساوہ راجستان میں اس دن سرواتک بالویوہ ہوتے ہیں اکشہ ترتیا کا جاتا ہے یہ ویساک سکلہ ترتیا کو منع جاتا ہے سیتہ باڑی میں کس جن جاتی سے سمندید میلہ برتا ہے تو دوستو یہ سہریہ کارتک پورنی ماں پر کپیل دارا کا میلہ سیتہ باڑی میں برتا ہے اس کو سہریہ جاتی کا کمب کھا جاتا ہے سیتہ باڑی میں ہی والمی کے آسرم اور والمی کی مندید سہریوں کا سب سے بڑا تیر تستہ لیں موتانا پرتا کیا ہے تو موتانا پرتا کسی ویکتی کی سندگد مرتی ہونے پر مرتیستان کے سوامی کو سہار جانا وصول نہ موتانا ہے یادی وحشیوں میں پرچلے تھے رانا کمبہ دوار نیرمیت اچلگڑ کا دورک کسیستان پر ہیں تو دوستو یہ ماؤنٹ آبو میں ہے پرمار ساسکو دوارہ بنائے گئے آبو کے پرانے کلے کے بگنا وصول پر اچلگڑ دورک بنائے تھا مارانا کمبہ نے اچلگڑ دورک ماؤنٹ آبو سیروئی میں ہے راجستان کے لوک وادک کے وشائے میں کونسا ماؤنٹ آبو دورک ترمیتو دورک سیروئی اچلگڑ کو دلکہ بندی جو رنگ کشتر میں بجائے جاتا تھا پرانے پراشن کال میں رنگ بیری کے سمان ہوتا ہے یہ سکار کا بہورنگیم ویسوک ویوید دی پون چترن کی چتر چلی میں ملتا ہے تو وہ ہے کوٹا چلی کوٹا چلی کا وکاس چترن سروادی راجہ اومیج سنگ کے سمائے میں ہوا تھا کون سے درگ کو سودہ سنگڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو وہ درگ ہیں نہرگڑ درگ نہرگڑ درگ اس لئے قیادت ہیں کیونکہ سودہ سن کرشن کا مندر ہیں سمیلت کیجئے ایک طرف ندی ہے اور دوسری طرف اس کی سائق ندی ہے ان کو سمیلت کرنا ہے لونی ندی اس کی سائق ندی بتانی ہے مہا ندی چمبل ندی بانڈی ندی لونی ندی کی سائق ندی ہے ساگی مہای کی سائق ندی ہے چمبل سوری مہای کی سائق ندی ہے سوم اور چمبل کی سائق ندی ہے کالی سندھ بانڈی کی سائق ندی ہے گوہیہ مہای کی مکہ سائق ندی ہے سوم یہ بینے سور میں تیون سنگ منتی ہیں ادھائی پور جلے کے کوٹڑی تحصیل کے اراولی کی پاڑیوں سے نکلنے والے ندی جو کمبات کی کھاڑ میں گرتی ہیں تو وہ ہے سابر متی اس کا مہت اور آجستان میں کم اور گزرات میں زیادہ ہیں سابر متی ندی کا ادھگم کوٹڑی ادھائی پور کے اراولی کی پاڑیوں سے ہوتا ہیں اور یہ کمبات کی کھاڑی میں گرنے والے ندی ہیں کالی مٹی آجستان کی دکشین پوری حصے میں پائے جاتی ہیں حصے سماندھی تک تھی ہیں تو اس کے کنباری ہوتے ہیں اس میں نمی دارن کرنے کی شمطہ اونچ ہوتی ہیں کیلسیا میں پوٹاس کی پریابت ماترہ ہوتی ہیں اور اپشن چار ہے یہ مٹی بھکانے چورو میں پائے جاتی ہیں یہ اپشن چار ہے جو غلط ہیں یہ مٹی بھکانے چورو جلے میں نہیں پائے جاتی ہیں کیونکہ یہ تو دکشین پوری حصے میں پائے جاتی ہیں تو تینوں اپشن پہلا دوسرا تیسرا سہی کالی مٹی جالا وار کھوٹا بندی یہ ہارو تک شدر میں دکشین پوری حصے میں پائے جاتی ہیں راجستان کی شمہ کتنے بھارتی راجوں کو سپرس کرتی ہیں تو پانچ راجستان کی انتراجی شمہ کی لمبے چار آزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر جو پانچ راجوں سے ملتی ہیں اور یہ پانچوں راجے پنجاب، حریانہ اتر پردیس، مہتر پردیس گجرات بھارت کی دوسری سب سے بڑی کھارے پانی کی جل کونسی ہے تو یہ ہے سامبر جل جو جائپور جلے میں ہے اور بھارت کے کل نمک کا آٹھ پوائنٹ سات پرتیشت نمک اتفادن کرتی ہیں پرس نمبر ایک سو چھے ادھائینات پروت راجستان کی کس جلے میں ہے تو دوستو یہ ادھائینات پروت الور جلے میں ہے اور یہاں سے روپاریل نمک ندی نکلتی ہیں الور جلے میں راجستان میں سید کال میں ہونے والی ورشہ کا کارن کیا ہے یہ پسچیمی ایک شعب کے کارن سید کال میں ورشہ ہوتی ہیں جس کو مہور کہا جاتا ہے یہ گیاں کی فصل کیلئے بہت لابدائی ہوتی ہیں جس کو گولڈن ڈراپس بھی کہا جاتا ہے اراولی پروس رنگلا کی دوسری سب سے اونچی چوٹی کونسی ہیں تو وہ ہے سیر جس کی اونچہ ہی ہے پندرہ سو ستیانوے میٹر اور یہاں چوٹی سیرو جلے میں ستی تھے پرس نمبر ایک سو نو کانٹھل کی گنگا کام دینوں کے نام سے پرسید ندیوں کے لیے سمیلیت یوگ میں کونسا ہے یعنی کانٹھل کی گنگا کسے کہا جاتا ہے اور کام دینوں کس کو کہا جاتا ہے تو دوستو ماہی ندی کو تو کانٹھل کی گنگا کہتے ہیں اور چمبل کو کام دینوں کا جاتا ہے دونوں ہی ندیہ راجستان کی مہتبون ندیہ ہیں بھارت میں ٹنگستن کی ایک ماتر کھان راجستان میں ہے یا کس جلے میں ہے تو دوستو یہ ناغور جلے میں ہے اور ناغور میں ایک ستان پڑھتا ہے دیگانا دوستو اس میں جلہ پہنچا ہے تو ناغور آئے گا اور ستان پہنچتا تو دیگانا تو جلہ پنچھا تو یہ ڈگانہ ناغور جلے میں آتا ہے راجستان کے گھٹھی 33 جلے کا گھٹن کن جلوں کے ایک شطر کو ملا کر کیا گیا ہے تو دوستوں یہ چطور گھڑ بھانسوارہ ادھائیپور سے مل کر بنایا گیا ہے اس کی شوٹ ٹریق ہے چیباؤ 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 چیتوار بھانسوارہ ادھائیپور پرتابگھڑ جلے کا گھٹن 26 جنوری 2008 کو راجستان کے 33 جلے کے روپ میں کیا اور اس جلے کو بنانے کے لیے تین جلوں سے تیسلیں لے گئی بھانسوارہ چیتوارگھڑ اور پرتابگھڑ سوار بھانسوارہ ادھائیپور آنا ساگر جل ازمیر میں ہے اس جل میں کس ندی کا پانی آتا ہے تو اس میں بانڈی ندی کا پانی آتا ہے اور اس آنا ساگر جل کا نیرمان راجہ ارنوز راج دوارہ کروایا گیا تھا سن 1137 اسوی میں اور یہ ازمیر میں ہے اور اس ندی میں اس جل میں بانڈی ندی کا پانی آتا ہے کرشن مرگ کس بیارن میں پائے جاتے ہیں کالے ہیرن کس بیارن میں پائے جاتے ہیں یہ پائے جاتے ہیں تالچہ پر چورو جو سجانگڑ کے آس پاس میں ہے سات پوائنٹ نو ورگ کلومیٹر کا بیارن ہے وہاں پر یہ تالچہ پر وہاں کالے ہیرن پائے جاتے ہیں یہ کورنجا پکسی کے لیے بھی پرسیدیں دوستو یہ پسو گھڑنا 2012 کے نمسار کونسا تحتیس سہی ہیں بھارت میں کل 577.32 لاکھ پسو دن ہیں بھارت کے کل پسو دن کا 11.27% پرسیدیں راستان میں ہیں دودھ اتپادن میں رائجزی کا راستی اتپادن میں یوگدان 11% ہیں کرسی اتپادن کے ساتھ ساتھ پسو پالن راستان کے ماتپون گتیو دی ہیں تو دوستو یہ چاروں تحتیس سہی ہیں پسو گھڑنا 2012 سے سمندید یہ ان کی ویہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پوسٹ کر گئے پرس نمبر 116 مکہ منتری بی پی ایل جیون رکشہ کوس یوزنا راستان میں کب شروع کی گئی دوستو یہ 2009 سے شروع کی گئی تھی پرس نمبر 117 پردان منتری گرامین روزگار سلجن کاریکرم کس کے دوارے کریانویت کیا جا رہا ہیں تو یہ خادی ایم گرامو دیوگ بورڈ کی دوارہ کریانویت کیا جا رہا ہیں ایک سو اٹھارہ بارتیس ہمیدان کے کس ادینیم کے نسار راجی لوگ شوائیوگ اپنا پرتی ویدن سمندید راجی کی راجزپال کو سومتا ہے تو یہ ادینیم ہے 323 پرس نمبر 119 راجستان کی پرثم ویدان سبا کے ادیکس کون تھے تو یہ تھے نروتم لال جوسی جو جنجنو جلے کے تھے اور یہ پرثم ویدان سبا ادیکس کا کاریکال 31 مارچ 1952 سے 25 اپریل 1957 تک رہا راجستان میں ویدان سبا کے ادیکس کلاس چندر میگوال ہیں جنہوں نے 22 جنوری 24 کو پدبار گرن کیا تھا اور کلاس میگوال جو ویدان سبا کے ادیکس ہیں وہ شاوپورا بیڑوارا سے بارتی جنتہ بارتی کی نروچیت ویدان سبا سدش ہیں انتیم پرس نئے دوستوں مولک کرتیوں کو سمیدان میں سملت کیا گیا اس کا پراہوجن ہے ویدان سبا سمیدانی ملتے رہے ہیں اور یہ دیا آپ پرتیوکی پرکشنوں کی تیاری کر رہے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں آپ کو اسی طرح ویڈیو ملتے رہیں گے دھنیواد دوستوں ویڈیو کو شیئر جرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھرکشن کو بھرکشن